موسیقی موسیقی مہمان رمضان مہمان موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يکلپ اللہ نفسا موسیقی لہا ما کسبت و علیہ مکتسبت موسیقی 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 وارحنا آتا مولانا فانصونا علی القوم الكافرین امامت باللہ صدق اللہ العظیم شروع ختم تھے دو سبحانہ خان یارو روزو سٹارٹ تھے دو مغفرت شروع شروع تھے دو رحمت ماشاء اللہ اللہ صحیح اتنی رحمت عطا کرے تھو ہر وقت کرے تھو پر خاص رمضان مہینے میں اللہ صحیح کہ نیمت ہے رحمت ہے یہ تھے ہر انسان کے خپے تاں انہاں نیمت کے ضرور پہجے مطاقا ہے مواناں کہتے ہیں لوز میں تو ملے تو چھا چاہے جے انہاں کہتاں رحمت کے سمیتھ جے سمیٹ جے رحمت ان میں فائدو کرن جے نہیں کیوں کر جن ہی وہ مہینوں آئے جہ میں اللہ سائیں ہر طرح جن نعمت رحمت عطا کرے تو اسا کے پر وہ اسا جے مطا آئے اسا کہڑے طریقے سا انہیں کے پہنجے مطا ایڈاپٹ تھا کئے ہوں پیا اتنے ہی پیاری حدیث تھا کہ بنا چاہیں دس کال مبارک آئے حضرت علی جو روزہ دار جو دعاوں مقدر کھاں کھٹے ونر جو ہنر رکھا دیوا ہیں چھاکان تر رمضان میں اللہ تعالی جو عرش پہریائی آسمان تے اچھی بین دعا ہے سبحان اللہ پروگرام جو سٹارٹ تسا کرے چکا ہوں کاری سیف اللہ جی پیاری آباز وطا کرت بری چکا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ والا علیکہ وآس حابق یا حبیب اللہ تمام ناظرین کے ایت شاہ موزل جی طرفان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رمضان جو ببرکت مہنو رحمت جو عشرو دہو روزو الحمدللہ جو افتار کندہ سی اللہ پاک جا لکھ کرو رسان شکر جی گال اچھی تے اللہ جا کترا شکر ادا کندہ سی نعمتا جو جے کنے اساں کی اللہ پاک مکمل انسان کھو جے کنے اساں کہیں بھی دوستک کے چوندہ سی کہیں بھی انسان کے چوندہ سی تے یارا ساں تو کہ ہترا پہ ساڑیوں تھا تُو چھا بلا ساں گے پانجے اکھیوں ڈی دے تہو چندو منہ کنے چندو نیا مطلب کہ انسان جی اوزوانج کا قیمتی کانے گا سو اساں گے اللہ پاک جو شکر ادا کن بھر جے جو اللہ پاک جا لکھ کروڑ احسان جو اساں گے مکمل انسان تھی کرے سب وزوان ساں گڑا ساں گے انہیں کائنا دے پیدا کروڑا ہے سو پروڑام بلکل اساں جو سیڑ جو جو بلکل سجائے جیوے ہوڑا ہے آئین نادخوان انسان کاری صاحب تلاوہ جو آگاز کرے چکا ہیں جی کے اجی اسا ساں مہمان نادخوان ہیں روزانو آنگر عجبی تمام بہترین ساناں خانی مصطفیٰ جی کے پنجاواز میں ناتے رسول مقبول ساللہ اللہ علیہ وحلی صاحب پریشکاندہ سب کھاں پہ رہاں دوست ہیں جناب محمد حسین حسین صاحب تاکی پنجا پرانوہ میں بھلی کار چیزوں تھا welcome چیزوں تھا انہیں ساں گڑو گڑو بیٹھل امران علی نقشباندی صاحب جی کے اساں جی پرانوہ میں آجے ناتے رسول مقبول صاحب پریشکاندہ جی زبردست مہرین نے مجھے خیال میں انہاریڈی نپی لگے تمائے تے سپانسز جی حوالے سا گال کیا پو مجھے خیال میں مہرین جی طرف بھی ہلوں اسے سکت سپانسز آہیں تلو بناس پتی گی ان کوکنگ آئل اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو بیک فالر ڈے ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ بروک بورنڈ سروپریم ڈسٹی بیک شیک بھی آہیں جا کپ کیکس بھی لائی زبردست آہیں انہ کا علاوہ جووسز بھی آہیں بیک شیک جا مرحبا شربت گل بہار پھلو پھلو اور خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ جہاں پیار وہاں گل بہار مل کا مسالہ بھی سکتا ہے فٹائل کچن اپلائنسز بھی آہیں کوئس شربت کوئس شربت میں فلیورز اندہ آہیں ایکڑو آئس کریم آہے جو فلیور آہیں انہ کا علاوہ انہ جو ایکڑو زبردست فلیور آہیں جووسز بھی آہیں پائنیپل جووسز آہیں جن کے تاں بارن کے بھی ایزی لی دئی سگو تھا پان بھی انجوائے کرے سگو تھا افتار میں بھی انجوائے کرے سگو تھا انہ کا علاوہ اسے سگدہ ہیں تپال میزوان پریمیر ڈسٹی شہباز کوکنگ آئل این گی ٹینگ ٹینگ کے ساتھ ریفریشنگ رمضان حمدر درو افضاء پاکولا مل کے افتاری جو خاص بندو بس کئے ہوا ہے خالد سویتز ان بیکرز انہ کا علاوہ اسے سگدہ ہیں وائٹل چاہیں وائٹل چاہیں وائٹل چاہیں وائٹل چاہیں وائٹل پہنی زندگی کے بھر پور طریقے ساں انجوائے کے ٹھیک ہے پراؤم گکتے کچھ باتھائیں مجھے خالد ساں مہرین تھوڑی ہے نیا تیاری کے لیے دیتے حمد بودی ٹھیک ہے سیئے ناظرین پراؤم تلاوتے کلام پاک تھی چکے ہیں ہانے باقا ہے محمد حسین حسین صاحبی طرف بسم اللہ اللہ تجھے آئے پھری ڈکھڑا سارا لتا مولا گئیو آکرم تنجھے صد کے مٹھا اللہو 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 ڈاتر ناج لئی سننا تو کے موں کو ڈاتر ناج لئی سننا تو کے موں کو تنجھے مرضی دے تو کے آٹھا یو اللہ اللہو 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 تنجھے آئے پیری رکڑا سارا لطا مولا گئے آکرم تنجھے صدقے میں ٹھان اللہو اللہو تنجھے نور سارو شنتھو سارو جہان تنجھے نور سارو شنتھو سارو جہان کعبِ خوشینیوں کیوں بت اوندہ تھی کے ریا اللہو 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 تنجھے آئے پیری دکھڑا سارا لطا مولا گئے آکرم تنجھے صدقے میں ٹھان اللہو 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 ہی حسین تنجھے لے آہِ ماندو گھنوں ہی حسین تنجھے لے آہِ ماندو گھنوں کرے قرب پہنجو درشن یار کرا اللہو 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 تنجھے آئے پیری دکھڑا سارا لکا اللہو 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 مہرین جی طرف بھی حلو مہرین بھی ہانے ریڈی تھی جو کہ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں کہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک تھا کہ؟ رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ کے؟ افتار کے لئے افتار کے لئے میں تھوڑی آن این آف چلنے ہوں کبھی ٹھیک کبھی کیونکہ آپ کو بتا ہے موسم جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو گلہ خراب کبھی بخار کبھی کچھ لیکن ہم کتین میں حاضر جاتے ہیں افتار ٹرانسمیشن کے لئے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ماشاءاللہ اب دوسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو لوگ بڑا اس بات پہ اس مہینے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے مغفرت کی طلبگار مافی کی طلبگار کہ ہم اپنے گناہوں کی بکشش مانگیں لیکن ہم شاہد یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اس کے بندوں کا دل دکھاتے ہیں ان سے تو مافی مانگنے میں ہمیں بڑی ججگ ہوتی ہے صحیح جن کا آپ نے دل دکھایا ہے ان سے ضرور مافی مانگیں اور کیونکہ مافی مانگنے سے کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکل صحیح بات ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انسان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا شب برات آئے گی شب مراج آئے گی تو میں مافی مانگوں یہ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ خاص مہینے خاص دن آئیں گے تو ہم مافی مانگیں گے بلکل دیکھیں پرفارمنس چھو ہوتی ہے جب آپ کہیں کام کرتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ ڈا ایئر کاؤنٹ ہوتی ہے کہ تھرو آؤٹ ڈا ایئر آپ کی پرفارمنس کیسی ہے لیکن اگر آپ ایک ہی مہینے میں ایفیشنٹ ہیں and for the rest of the months you are not efficient تو it doesn't count تو کوشش کریں کہ جب بھی نیکی کریں throughout the year کریں پرفارمنس کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اس میں ریگولارٹی ہونی چاہیے gap نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بندہ کبھی بہت جمپ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ جو مہینے ہیں جیسے کرن نے ذکر کیا تاکراتے آگئیں شب مہراتے آگئیں یہ جیسے ہمیں آفیس میں یا سکول میں کبھی بونسز ملتے ہیں تو یہ بونس مانکس ہے جس میں آپ ایکسٹرا کچھ آپ کو مل جاتا ہے تو باقی مہینوں میں بھی اسی طرح اچھے بنے رہیں تاکہ پرفارمنس ہماری اچھی ریپورٹ اپڑھ جائے آپ کو ملتے ہیں اور اسی طرح اچھے بنے رہے ہیں اور اسی طرح اچھے بنے رہے ہیں جیسے کرنے رہے ہیں بہت جو ملتے ہیں ہر انسان جو سجی گال کو نے مجھے خیال سے سالن جو سال لگی ہوئی ہیں انسان کے صرف سکھن میں صرف سکھن میں انہیں کے ٹھائن میں تو انہیں شاید زندگی ہی انسان جی لگی ہوئی ہیں پر یہ کچھ انسان ہے رہا ہونے ہیں جن کے اللہ سے چوز کا دعا انہ کا مجلہ ہے سو اسے ساگرد محمد شفیودین صحابتیں موجود آہیں دیجیٹل اسلامی کالیگراثی آرٹسٹ آہیں ماشاء اللہ ساہم کچھ آیات ساہن جی کہتے ہیں مجھے بھرسا پایبن ماں آتاں کے سکرین تے لکھائی نسونا کپو ماں آتاں کے ہینڈوور کندر تے رکھانا بنجو ہی آہے کل ہو اللہ ہوا حد سبحان اللہ کل ہو اللہ ہوا حد اللہ ہوا حد اللہ ہوا حد لم یلتوہ لم یلتوہ لم یولتوہ کل ہو اللہ ہوا حد سبحان اللہ تمام بیترین جزاک اللہ اچھا ہی روکو رکھنو آئی ہے جی 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 پھلا دی ملتوہ سبحان اللہ اچھا ہی روکو رکھنو آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہی روکو پیارو مطلب تائل ہے اینا تلکھی لائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہی آہے اکرا بسم رب بکر سواناللہ ماشاءاللہ السلام علیکم سر مالیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو تینکیو اور آپ کو کٹین پر خوش آمدید کہتے ہیں میں بھی کٹین کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے کافی وقت دے کے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر آپ بتائیں بس پہلے تو میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گے کہ آپ بینکر بھی رہ چکے ہیں ریٹائر بینکر اور وہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ پھر ماشاءاللہ یہ ایک ڈیفرنٹ بلکل ہی الگ فیلڈ سر آپ نے ان دونوں فیلڈ کو کیسے چوز کیا نہیں بینکنگ تو میرا پروفیشن تھا اور یہ میرا کریس تھا مطلب دیجیٹر اسلام میں کیلے گرافی ٹائم میں بھی تھا جی جی تو کمپیوٹرائز فلی کمپیوٹرائز مطلب دیجیٹر ہے اس سے پہلے ہم لوگ جیسے ہاتھ سے خطاتی ہیں جہاں ہینڈ میٹ کیلے گرافی ہوتی ہے وہ بھی کافی کرنے کی کوشش کی لیکن جب کمپیوٹر وغیرہ آگئے تو اس کے اندر بڑی آسانی ہو گئی مطلب مختلف ٹولز وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں تو ایک ذہن کے اندر ایک مطلب اللہ تعالی کی طرف سے جیسے کہتے ہیں ہیڈن ٹائلنٹ ہے میرے اندر اپنے ہی مطلب ایک کریٹیوٹی ہے کہ اس طریقے سے میں نے خود ہی ان ٹیوز کو کمبائنڈ کر کے کنسولیڈیٹ کر کے ایک نئی چیز تخلیق کی ہے جو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش ہو رہی ہے تو یہ انٹرسٹ آپ کو کب ہوا لائف کے اندر تو بڑے اپریشیٹ کرتے تھے ہمارے کلاس میٹ تو کہتے ہیں کہ آپ خطاتی کیا کریں اس طریقے سے تو کافی ہم نے کوشی بھی یہ ہاتھ سے کرنے کی لیکن ظاہر ہے اس وقت میڈیا اتنا زیادہ پاپول نہیں تھا سوشل میڈیا وغیرہ اجازر اس کے علاوہ مطلب کبھی سوچاؤ ایک یہ میری خواہش ہے کہ یہ مجھے کام کرنا ہے کہ یہ مجھے پرنٹ یہ کرنی ہے مجھے کام کرنے میں سم ٹائم سے ایک گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز تین تین گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں ہم تو سالوں کی بات کر رہے تھے آپ نے تو تین گھنٹے بھی کام کرتے ہیں پہلے میں کچھ چیزیں ایچی ہوتی ہیں اس وقت یا کے بعد دیگرے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں کبھی ایسا بھی ہوتا سم ٹائم میں تین تین گھنٹے کمپیٹر پر بیٹھ کے اٹھ جاتا ہوں کچھ بن نہیں پاتا سر یہ براہ خیال یہ ایک آمد ہوتی ہے بس اس طریقے سے سمجھ لیں آپ کے ذہن کے اندر سبھاناللہ 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 مطلب پہلے جیسے اقبارات کی میں ایک خصوصی زمیمہ چھپتا تھا یہ کسی بھی ایونٹ کے اوپر ہمارے جو اسلامی تہوار ہوتے تھے تو خوشوصی زمیمے کے اندر مختلف کیلی گرافی کے آرٹ باکس ہوتے جو اس وقت ہینڈ میڈ لوگ کرتے تھے بلکل تو ساتھکین صاحب ہو گئے آزر زوبی صاحب ہو گئے اور بہت سارے نامیں ریناونڈ قسم کے تو وہ ابو جو ہے نا وہ کٹنگ کر کے اقبار کی پھر وہ باقاعدہ اس طرح فریمنگ کر کے اپنے ہاتھ سے ہے نا گھر میں سجا کے دے کہ جگہ مختلف کیوئی تھی اسے پلیش کرتے تھے تو وہ ذہنوں کے اندر نقش ہوتی چلی گئے ہم بچپنے سے ہم دیکھ رہے تھے سر اس بات سر اس طرح ہوئی اس طرح سے تو وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے یہ اس کا ریزلٹ ہے سامنے سر باتوں کو کنٹینیو کریں گے ابھی بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد باتوں کو کنٹینیو کرتے جی بھی برش بکت وائف بریک جو کارے نوانجو جلدی واپس تاچے مہمان رمضان مہمان 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 رمضان جو فٹیل کچھر میں تاں کے بر بھلکاڑ تھا کئی اوپیا آئیں زائرہ بریک ہون دیا تا بریک میں کچھ فیمیل ٹاکس بھی تھندیو ان کچھ گوسپ بھی تھندہ ہیں پر اج جی جی گوسپ کرے رہیا ہویا سی وا ایا کرے رہیا ہویا سی تلو کوکنگ ہماری ریسیپی آج بنائیں گے ہم تلو میں کیونکہ امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو کیونکہ تلو پہ ہے پچھلے ستر سالوں سے ماہوں کا بھروسہ جو کہ بنائے ہر کھانا ذائقے دار اور صحت مند اس رمضان بنائیں تلو میں مزے مزے کے صحت مند کھانے تاکہ آپ کے گھر میں بھی بچے کہیں امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو اس میں موجود وائٹیمن اے اور ڈی جو دے آپ کے کھانوں کو بہترین غزائیت تلو میں موجود پرو فارمولا جس میں بنے کھانے آپ کے بچوں کو ہائر فاسٹر اور سٹرانگر تو پھر اس رمضان پکائیں تلو میں کے رہے آپ کے گھر والے صحت مند تلو میں جو تلو کی تاریف کر کر تکتی نہیں تو میں آج تاریف یہ کروں گی کہ تلو میں جتنے کھانے بھی ہم نے اس رمضان بنائے ہیں بہت ہی زبدست بنے ہیں اس میں ہماری ریسیپیز بہت اچھی بنتی ہیں آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے بڑی مشہور کھٹے آلو جو ہم بنانے والے ہیں تلو کوکنگ آئل میں اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے سیزنل فروٹ سالیڈ جو کہ رمضان کی شان ہوتی ہے دستخوان کی شان ہوتی ہے تو کھٹے آلووں کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں میں یہاں پہ تقریباً ایک کلو آلو لیے ہیں جن کو میں چھیل کے بیچ میں سے کٹ کر کے ان کو بوائل کر لیا ہے آلو کو جب بھی ہم بوائل کرتے ہیں تو سابو جب ہم بوائل کرتے ہیں کرن تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب آپ کو اس کو کٹ کر کے بوائل کرتے ہیں تو جلدی کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ حضب زورت ہمارے پاس تلو کوکنگ آئل ہوگا املی ایک کپ ہوگی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس میں سے گٹلیا نکال کے اس کا صرف پلپ ہے یہ گودہ جس کو ہم کہتے ہیں لال میرے پاس دو چائے کے چمچے ہیں زردے کا رنگ میرے میرے پاس دو چائے کے چمچے ہیں اور زیرا بھی میرے پاس دو چائے کے چمچے اچھا ایک سوال ہے کسی کو املی نہیں پسند ہوتی تو املی اگر کسی کو نہیں پسند تو اس کیا ڈال سکتا ہے اس کے اندر پر دیکھیں املی جیسے میں نے آپ کو اس دن کچری پاوڈر کھٹاس کے لیے اور اس کے لیے بھی ڈال سکتا لیکن املی بہت زیادہ املی اس میں نہیں جاتی ہے ایک چوتائی کپ کے قریب اگر آپ ڈال چاہیں آپ اس کی قانٹی کم کر دیں صحیح قانٹی کم کر دیں اگر اگر کھٹا نہیں پسند کیونکہ کھٹے کھٹے آلو کے ساتھ میٹھا بہت کر دیں تو وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا اس کا اپنے مسالوں کا فلیور آتا بہت زبدہ ساتھ املی اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ کھانٹی کم کر پانی ایٹ کر دیں صحیح اور آپ منا لیں اور اگر یہ بھی بلکل اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کھٹے جو ایجنٹ ہوتا ہے نیبو ڈال دیں یا پھر آپ تھوڑا سا وینے کر ڈال دیں صحیح تو وہ use کر لیں زبردست تو پھر شروع کرتے آپ تیر رسیپی کھٹے آلو بڑے جڈ پڈ بن جاتے ہیں یہاں پہ آدھا کام آلو تقریباً یہ 1 4 cup ہے میرے پاس صحیح ہلکا جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو میں اپنے مسالے ڈالوں گی پیسے جب بھی ہم کھٹے آلو بنا رہے ہوتے نا تو ہم کھٹے کہیں کہ ایک پیالے میں یہ سارے مسالے جو ہوتے مکس کر مکس کر دیں اور سارے ڈالیں تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نا صحیح اس کے اندر سارے پاودر مسالے ہی ڈالیں گے مطلب سابت مسالے دینیا اور زیرا پاودر جو ہوتا ہے اس کو بھون کے آپ آو کر لیں تو اس میں کافی اچھی سی فراغرنس آجاتی صحیح تھوڑا سامیں ایس میں ایٹ کروں گے تھوڑا سامیں آلوہوں کے اوپر ایٹ کروں گے اس کو جلدی جلدی سے چلائیں گے آنس اپنی بلکل ہلکی رکھیں تاکہ آپ کے مسالے جو ہیں وہ گلے میں نہیں لگیں اور جلے جلے ہی نہیں صحیح کیونکہ اس میں پیاز وغیرہ تو کچھ ہے نہیں بلکل بز مسالوں کا کچھ پندور ہو جائے تو آپ اس کو یعنی جکہ سانجی تلو cooking oil میں ریسیپی ٹھئی رہی آئے پانا سندھی میں کھٹا پٹا کھٹا پٹا کھٹا پٹا اگر اس میں چینی ڈالی تو کھٹا متھا پٹا کھٹا کھٹا مٹھا کھٹا کھٹا مٹھا جی ریسیپی ٹھئی رہی تلو cooking oil میں ٹھئی رہی آئے اما تلو میں پکاؤ حوی سہت مند بناؤ تلو پہ پچھلے 70 سالوں سی ماہو کا بھروسہ جو بنائے ہر کھانے زائکے دار اور سہت مند اس رمضان بنائے تلو میں مزے مزے کے صحت مند کھانے تاکہ آپ کے گھر والے بھی اور بچے بھی بولیں کہ اماں تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو اس میں موجود ہے وائٹیمن ڈی اور اے جو دے آپ کے کھانوں کو بہترین غزائت تلو لائیا پرو گروت فارمولا جس میں بنے کھانے آپ کے بچوں کو بنائے فاسٹر ہائر ان سٹرانگر تو پھر اس رمضان پکائیں تلو میں تاکے رہیں آپ کے گھر والے صحت مند اچھا جی میں نے اب یہاں پہ امیلی آپ نے فیل کیا ہوگا جیسے میں نے مسالے ڈالی تو تھوڑا سا وہ اس کی سمیل آتی ہے میں نے بلکل ہلکا سا اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ مسالے تھوڑا سے روز ڈھوکے پھر اس کے بعد یہ ایک گریوی سی بن جائے اور ایک بوائل آئے گا تو پھر ہم اپنے اس میں آلو ایٹ کر دیں صحیح یعنی یہ آلو جو ہیں کتنے مطلب بوائل ہونے چاہیے یہ بہت ہاتھ یعنی اٹھوکے بہت زیادہ آپ اس کو بوائل کریں گے تو جوہ اب اس میں پکائیں گے اس میں بھی آپ کو پانچ سے آٹھ منٹ پکانا لیکن ٹھوڑا سے سخت ہوتے ہیں کچھ محصور چاہیے لیکن ٹوٹنے والی کنڈیشن میں نہیں ہوں صحیح یہاں پہ میں اپنے آلو نکال لیتی ہوں لچی سے بعض لوگوں کو کھٹے آلو چھوٹے چھوٹے سائز کے آتے ہیں تو صرف چھلکا اس کا نکالتے ہیں اور اس کو فل بوائل کر لیتے ہیں وہ بڑے زبدست لگتے ہیں لاحقا اور چاہاہاں اور طاقہ نے تجoki کی Really! ہے چاہہہ ہے وہ بہت زندگی میں گشT کہ کیا ہے چوری کی ہے آپے اور چاہہے ہیں اور چاہہے ہیں چاہہہاں میں د Assim basedہ چاہہہ کیا اس کہamy nice یہ ایک اپنے sorgen چاہہہ اس پرٹ ہندئے ہیں چاہہ یہ کھٹے مٹھے جوالو میں یہ جب گھر میں ہوتا ہوں تو یہ سیری میں کھاتے ہیں یہ گھڑا میڑی وکر آپ امی جو تھائیں جی رو پہتے ہیں آج سان جے گھران میں جو اکثر کریں کہ پٹاڈا تھانے اور تماتے میں تھانے آج جے کھٹے مو کے آئے نا وہاں گیا ہے وہ فرائے تھے پٹاٹا آئے وہ پوری تماتے بھی چھہینا ہے اچھا اچھا اس میں میں نے نمک ایٹھنی کیا اس میں نمک بھی ایٹھ کرنا ہے اچھا امیلی جب آپ ایٹھ کر دیں تو اس کے بعد آپ نمک ایٹھ کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی امیلی کی کانٹری آپ نے کیا ڈالی ہے کیونکہ بہت زیادہ بعض وقت لوگ نمک ڈال دیتے ہیں تو امیلی جب ڈالتے ہیں تو بہت تیز ہو جاتا ہے نمک اچھا اس میں آپ نے حلدی بھی ایٹھ کی ہے حلدی بھی ایٹھ کی ہے بلکل کم ایک چھتائی چاہی کا چمچا صحیح اپنے بھائی چھتار ہے تو دنے میں کھٹا مٹھا کیا اچھا دیگر میں کھٹا مٹھا پٹٹا اور دیگر میں کھٹا مٹھا کھٹا مٹھا میں کھٹا ہے مٹھا میں کھٹا یہ دیکھتا ہے آپ کا کھٹا ہے جانت میں کھٹا مٹھا ہمٹھا ہے ہمٹھا کے بعد لئے عزیز اچھا وہ میں سے همتحافہ ہلکی سی میں چینی ڈالوں تاکہ اچھا آزا اچھا آپ کو پتہ ہے بعض کھانوں میں آپ بلکل تھوڑی سی ایک چائے کا چمچہ یا ایک کھانے کا چمچہ تھوڑی سی چینی ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کے کھانے کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسپیشلی جو ہانڈیاں تھوڑی کھٹی ہوتی ہیں اور اگر آپ اس میں ہلکی سی چینی ڈال دیتے ہیں تو اس کا مزہ ہی چینی جاتا ہے اس کی جو کھٹاز ہوتی ہے اس ڈش کی وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ میں ایٹ کر ہوں اپنے آلو اور دیکھیں میں رمضان کے لیے جو بناتی ہوں ریسپیز بہت آسان بناتی ہوں تاکہ آپ کو کچھن میں زیادہ ٹائم نہیں لگے اور ہمیشہ اپنے کچھن کی اس طرح سے کوکنگ پلان کیا کریں کہ آپ اگر ورکنگ مومن ہیں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ بس آپ جائیں جھٹ پٹ اور فورا نہیں آپ کی کھانے تیار ہو جائیں اچھا مہرین یہ بتائیے کہ اس کے اندر یہ جو گریوی ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ اس کو بالکل مطلب ختم کر دیں گے یا اس کو رہنے دیں گے اتنا ہوں گی کہ یہ آلووں کو نا ابھی دیکھیں اس میں آلو سے الگ ہے یہ تھوڑی در پکے گی تو یہ آلووں کو چپک جائے گی تو اس کی اتنا گریوی نہیں ہوگی بلکل ہلکی سے گریوی ہونی چاہیے سالن کی طرح نہیں ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ اس موم پہ اس اسٹیج پہ میں تھوڑا سا یہ مجھے کلر بڑا پسند ہے کیونکہ وہ جو ایک لال رنگ کے آلو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہاں اور جب آپ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زبدست لگ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی موں میں پانی آنے لگتا ہے بلکل تلو ککنگ آئل میں اساں جی ریسیپی تھائی رہی آہے کھٹے آلو جی ریسیپی آہے واہ جی واہ واقعی مزدار تھا لگن ضرور ٹرائک ہے جو اب یہ آلو کیونکہ بہت زیادہ دیکھیں یہ بوائل ہے تو آپ نے زیادہ چمچہ نہیں چلانا ہے پس اس کو ہلکی آنچ پہ ہونے دیں اور ہمارے آلو کا بلکل یہ تیار ہے اب ہم اپنے فروٹ چارٹ کی تیاری کریں اور کرن آپ کو میں بتا دوں کہ جب ہم فروٹ چارٹ ہمیشہ سب اپنی مرضی سے فروٹ کا سیلیکشن کرتے ہیں آج کل خربوزہ پڑا مزدار آیا ہے اور کیا کہتے ہیں امرود واہ جی واہ کیا اور امرود اگر بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے سکول کے باہر اور امرود والا کھڑا ہوتے تھے ہم سے لڑتے تھے انکل لال والا امرود نکال کے اچھا مجھے امرود میں بچپن میں کی جو میری جو میموری ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ امرود بہت کھاتے تھے ہاں جیسے یہ ہے ایک تو ہوتے ہیں بلکل کچھ ایک ایسا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے کچھا کچھا ہوتا ہے ہاں تو اس کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے ہاں انہیں جے مطاواری ہاں وہ نمک کون ساتھ ہے کالا نمک کالا نمک ہاں کالا نمک کالا نمک کے ساتھ تو بہت ہی میری دوستی ہے اور میں نے کم کر دیا ہے ہاں 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 لوڑ گھٹ کھائے جے بہتر ہے ہم یہاں پہ اپنی فرود چاٹ کٹیں گے تیاری کریں گے اور تب تک ہمارے کھٹے آلو ہوتے ہیں میں نے اپنی ڈش لے لیتیوں اور اس میں آپ کو کرنگ کیا پسند ہے فرود چاٹ میں فرود چاٹ میں کون کون سے فرود سے آپ بناتے ہیں مجھ وہی پوری نہیں ہی تو کرنگ سے بناتے ہیں آپ نے مجھ سے کب کو فرمائتے ہیں دو دن پہل تو یہ بن تو رہی ہے تو میں دوسری کوئی بولی ہوئی تھی تو آپ یاد کریں چیکو 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 میں جمعایے پڑھا ہےErn اور آپ کا جو ہوتا ہے کیوی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں جب آپ ویری ایشن کریں گے بیسک فروٹ چاٹکے ہیں جتنا کہتے ہیں گوڑ ڈالے اتنا اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں کیوی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ خربوزہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اپنا کینٹلوگ ایک جو آتا ہے ملن لیکن وہ ہرا والا ہوتا ہے اندر سے لال وہ بھی ڈال سکتے ہیں سندھی میں سردو پانڈ جاؤنا ہے انار ڈال سکتے ہیں omasر ہوا نے وہ گیدروں کیا کچھ گرو نے وہ موکشی میرے فادر ہیں وہ بھی بہتچی کچھ کھرتے ہیں اور اکسر ہوتے کی افتار ہوتے ہوتے ہیں تو تم عامزان ہوتے ہیں حسین کے لئے ہمارے پاس یہ سیزن والے فروٹ ہی نہیں تھے تو انہوں نے بڑا اچھا ایک نکالا تھا اور انہوں نے اس میں آپ کے پاس تھا یہ پیچ اوتن ہاں پیچ بالکل آروا آروا اور اس میں انہوں نے سیپ اور ایک اور فروٹ آم تھا وہ اس سے انہوں نے فروٹ چاٹ بنائی اور اورنج جو کینو تھا اس کا بھی سیزن نہیں تھا تو انہوں نے جیسے یہ ہمارے اورنج جوس وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں تیٹرا پیکنگ کے تو انہوں نے اس سے بنایا تھا آپ یقین کریں گناہ میں نے اچھی فروٹ چاٹ کبھی نہیں کھئی واہ 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 آپ کو یاد ہو تو کل وہی کھلا دی ہمیں آپ آپ اگلے پیچھ اگلے کل تک اگلے پیچھ اگلے کل تک اگلے پیچھ آمیں اگلوں ٹھیک ہے میں کوشش کہا دو پیچھ ڈہی چھانے جو کہا ہاں پیچھ پیچھ اللے پیچھ ٹھیک ہے میں کوشش ہی ٹھیک ہے کہاں کل دیا ہے دیکٹرا صاحب بازر صاحب جب بھی آپ کچھن میں کام کرے اس کا بڑا خیال رکھیں کہ آپ اپنے کٹنگ بورڈ اس سے آپ کے ہاتھ اس پیشلی جو یہ چیز ہوتی ہے جو ہوتے ہیں خراب جاتی ہے اور آج کل تو وہ ایک آیا ہوئے نا کہ آپ پروٹیکٹر ہے وہ کیا ہے سٹیل کے آگئے ہیں آج کل تو آن لائن بھی مل رہے ہیں کہ کٹنگ کرتے جاؤ وہ تھم میں پہن لو آنگ اٹھے پائے چھوئے ہیں مزیسا کٹنگ کرنے ہوئے ہیں نتاں کے چیرو اندو نچھا تاں آرام سا مطلب پہنی کٹنگ کے انجوائے کرسکتا ہے اچھا بھئی ہاں پہ ہمارے کٹے آلو جو ہم نے تلو کوکنگ اوائل میں بنایا ہے بلکل ہیں جی ریڈی یہ بڑی ہی جھٹ پر ٹریسپری ہے اور یہ تو واقعی ڈاڈی ایزی ہے بہت آسان ہے جلدی ٹھائی ویں اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف یہ اس رمضان میں نہیں بلکہ آپ یہ بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ایک تو آلو ہے آلووں میں بڑا جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کو انرجی دیتا ہے گوڈ فائبر کیونکہ جو آپ جو شگری سٹف کھاتے ہیں اس سے بہت اچھا ہے تو ایک تو یہ بوائل ہیں جو فرائے آلو اور فرنچ فائز ہم کھاتے ہیں وہ اتنے ہیلڈی نہیں ہوتے یہ پھر بھی بہت اچھے رہتے ہیں اور اس کو چاہیں تو آپ لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں خود بھی لنچ میں لے کے جا سکتے ہیں سوٹ بھی بھی بہت ہی مزے کی لگتا ہے اچھا ان کو بیسے زیادہ تار کیا روٹی کے ساتھ کھانے کیا ہے ایسے ہی کھاتے ہیں بس یہ آپ نے لیا چمچا یا کانٹا اور بیٹھے بیٹھے یہ آپ کھائیں اچھا انجو کریں سوٹ بھی بیٹھے بیٹھے آمیں اس کا مصالہ ہی اطنے مزدار ہوتے ہے جو آپ اس کو ایسے ہی کھائیں ہم جب چاٹ بناتے ہیں تو بھی چاٹ میں ہم اس کو ایسے چاپ کر کے ایسے بہنے کی کٹیں ایسے لوگ چاپ کر کے اس کو چاٹ میں دہی اور مسالہ وغیرہ ڈال کے کھاتے ہیں پاپڑی ڈالیں اس پہ تو موزہ ہی آجاتا ہے واہ 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 زبردست تہیتے زبردست ریسیپی تیار آہے کھٹا پٹاٹا کھٹے آلو آہیں وہ بھی تلو کھوکنگ آئل میں ریڈی تھی آہے آہیں ہانے جکوا ہے فروٹ چاٹ جی تیاری تھی رہی آہے آج مجھے خیال ساں 3 ریسیپیز ہیں ہم ہم فروٹ چاٹ بنائیں گے اس پہ ہم اس کے بعد ہم ٹینک بنائیں گے ہم اپنی ڈرنک بنائیں گے تو ہماری تین ریسیپیز ہو جائیں گے صحیح زبردست مجھے خیال ساپ کیا براک جو بھی وقت حمکل براک جو بھی وقت تھے ہویا ہے ٹھینکہ کھٹا آلود تھے آہیں ٹلو کھوکنگ آئل میں تھے آہیں ہی براک جو بھی وقت تھے ہویا ہے جلدی واپس ترک مہمان رمضان مہمان مہمان رمضان مہمان مہردہ کے بھلیکار تھا کیوں مہمان رمضان میں افتار سپیشل ٹرانسمیشن اسی رہے آئے ہو اینجے کیسا جا گیسٹ آئے ہیں سوگو زیپٹ ملکہ مسالہ جھلک بیوٹی کریم ہیون پرل کیوٹ گرل بیک شیک نزوہ ٹپال میزوان نیلسن تھانکیو سو مچ تہاں سب نے نسل ستاون کے ہوا ہے انہیں ہاں علاوہ ایتے وائٹل چاہیں جی حوالے سا بھی گال کرنے چاہیں دستا وائٹل چاہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں مشہور معروف برینڈ آہے کروڑن مارھنجی پر پسند بھی آہے پاکستان میں ہکڑی ہمیں وائٹل چاہیں جا پنچہ کروڑ کھامدی کوپ پیتا بھی نہ آہیں جی کی وائٹل چاہیں جی زائے کے میار جوات وکیل ثبوت آہیں وائٹل چاہیں جی کامیابی جو سبب آلہ میار ایم بھرپور زائے کو آہت وائٹل پہوئی پہنی زندگی کے بھرپور طریقے ساں انجوئے کیو جی بلکل پروگرام کیا اکتے ہوڑا ہوں تھا جی دساں کے سانا خان مصطفیٰ جوائن کئی وائے سب کا پہم اطارف کرے ہیں تو تمہاں بہترین سانا خان مصطفیٰ این نصر اللہ ایم محمد حسن صاحب ایم 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 خانی چاہیں کھم بڑا برادرز ایم 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 کیا ایم ایم کرنیا ایم ایم ان ہوگا سب کب محمد حسن صاحب ایم 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 ماشاءاللہ بلکل بلکل ایتا ہاں جی مہربانیوں جو تاہاں بھی ٹائم کڑی ہو ایتا ہاں آئیت پوتا ایتا دل چوے تھی تا ہاں جی غلانک بھی محصر اچانک دل چہو دے نات بودھا تا سب کو سکھو و سو سردار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے تاہیو تاہاں بس اللہ کے سلسلہ ہم نیکیا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ سب کو سکھو بسے تو سردار جے کرے سب کو سکھو بسے تو سردار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے سب کو سکھو بسے تو سردار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے ناراض رب نتین دو ناراض رب نتین دو نمتین دو پنجے یار جے کرے ناراض رب نتین دو پنجے یار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے اوہ کڑھنی پی رب اساں تے کابڑے نہ تو کرے بھل جی اللہ ہو چون تب جھولوں شدے بھرے ناراض رب اساں تے کابڑے نہ تو کرے بھل جی اللہ ہو چون تب جھولوں شدے بھرے توڑی سڑیوں سے پہنچے کمکار کے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے سب کو سکھوں وسے تو سردار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے بولا کریم آپر مُن کرنا تھا من ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے وہ یہ دڑ مُسیبت لکھے تارے رسول سولتو بھوڑیوں نے تھا پانچے یار جے کرے بھوڑیوں نے تھا پانچے یار جے کرے تارے رسولتو ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے سب کو سکھوں وسے تو سردار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے ناراض رب نہ تھی دو پانچے یار جے کرے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام بہترینہ جی بولا نبی محصر صاحب جی تمام بہترینہ کمرا بیرادتاں پیش گئی ہے جی اس سگد محمد شفیودین صاحب بھی بوجود آہیں جے کی دیجیٹل اسلامی کیلیگریفی آرٹسٹ آہیں سر جیسے کے بات ہو رہی تھی کیلیگریفی کے اوپر تو لوگ تو زیادہ تر ترجی دیتے ہیں کہ ہینڈ کیلیگریفی کریں آپ نے کیوں مطلب دیجیٹل کو ہی چنا ظاہرے بلکل ایک نئی چیز کیونکہ ہینڈ میٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکولر انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسپینسی بھی ہے اور یہ اس میں یہ ایسا ہے کہ صرف ایک جگہ پہ چھوٹی سے جگہ ہمیں ایک کمپیوٹر رکھے آپ اپنے ٹائم کو منیج کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں اس طرح ہیں میرا خیال ہے جو ہینڈ کیلیگریفی جو ہم کرتے ہیں اس کا مٹیریل بھی باہر اس سے کہیں سمانگوانا پڑتا ہے بلکل نہیں یہاں لوکلی بھی آویلیبل ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر باہر کی مطلب اس میں چیزیں ہوتی ہیں آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں تو بس یہ کہ وہ ایکسپینسیو بھی ہیں کافی اور اس کا انوارمنٹ بھی چاہیے تو جہاں پر ایک چھوٹا سا گھر ہو اور بچے ہو چاہرے طرف سے شور شرابے کی عوال آ رہی ہو تو آپ کا جو ہے نا وہ کنسسٹینسی بنتی نہیں ہے تو کر نہیں سکتے یہاں پر یہ ہے کہ کمپیٹر کے اوپر آپ نے جو ہے بس اچھا آپ نے ایکزیبیشنز کا کبھی سوچا ایکزیبیشنز کی ایکزیبیشن ایک دو میری ہو چکی ہیں کہ ساتھکین ایوارڈ جو ہوتا ہر سال اس میں لاسٹیئر میں نے جس میں کامران تیسوری صاحب نے اس کو چیف گیس ٹیزے کیا تھا تو خیر سیلیکشن تو نہیں ہوتی لیکن میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا انویٹیشن تھا ان کی طرف سے تو آپ اور ایک یہ کراچی آرٹس کونسل میں بھی ایک ایکزیبیشن ارنیجمنٹ ہوئی تھی تین چار سال پہلے کوویٹ سے پہلے تو اس میں بھی اچھا اپریسیشن ملا تھا اور میں اس سے بڑے آرٹ بکس اپنے لکھے گیا اچھا ماشاءاللہ تو یہ تو ازر صاحب نے کہا اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ بائے کرنے کے لئے بالکل میرا پیج ہے محمد شفیع الدین کے نام سے جس کے اندر میں کسٹومائز بھی یہ کام کرتا ہوں جیسے بھی ڈیفرینٹ جیسے لوگ نئے گھر بناتے ہیں یا کسی کو گیوٹ دیتے ہیں جیسے ابھی یہ انچاللہ ہے ہمارا رمضان کا سلسلہ ہے تو ایسے ہی کہ زالہ تر ماشاءاللہ اور فویعیہ اللہ ربے کو اس طرح سے لوگ نیمان کر کے یا شادی بیا کے اندر تحفے میں دینے کے لئے یہ چیزیں میں چاہوں گی کہ آپ پلیز ہمیں دکھائیں گے اس کے بارے میں بتائی گا کہ یہ کونسی آیا ہے الرحمن والم القرآن یہ بھی دکھا رہے ہیں نات بھی جلدی رہے ہیں صحیح ہے اسی ماشاءاللہ بدایہ نسگندہ نا تلکھل چاہے اچھا ٹھیک بدایہ نسگندہ مکسنگ ہو جائے گی ساری سار دوبارہ بتائیے ہمیں الرحمن والم القرآن الرحمن والم القرآن جی جی سر یہ عظم طرح کہتا فعال رب کا بے اصحاب الفیل سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہے اور جگہ کی اس کی کمی کی وجہ سے یہ میرے ہیں تو الحمدللہ کافی میں نے ہر سائز کے بنے میں اس طریقے سے ہیں ماشاءاللہ 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 اچھا سر جیسے کہ آپ نے بات کی ڈیجیٹل کے حوالے سے تو آپ نے اب تک کتنی ماشاءاللہ آیات بنا چکے ہیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی آیات تو تقریباً مجھے یاد نہیں کہ اوور 300 کے قریب میں اب تک بنا چکا ہوں اور پچھلے دس سال سے میں اس کی اوپر کام کر رہا ہوں کبھی ارادہ ہوا کہ قرآن پاک بھی اسی طرح ڈیجیٹلائز طریقے سے نہیں ابھی تک اس طرف میں نے سوچا نہیں بس میری یہ زندگی میں عرض ہو ہے کہ مکہ مدینے میں میرا کوئی آرٹ وقت جو ہر وہ میں بناو تو وہ اس کی زینت بن جائے انشاءاللہ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں اللہ مزید کامیابیاں عطا کرے آپ کو اور مزید برکت ڈالے آپ کے کام میں اور مزید آپ اس کو اور بہتر سے بہتر کرتے جائیں سر بہت اچھا لگا آج آپ آئے آپ سے گفتگو جاتے جاتے کے میسیج دینے چاہیں گے پس میں کیٹین کا شکریہ بھی عدا کرنا چاہتا ہوں اس پرگرام کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور دعا کو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پرگرام کے وسیلے سے مزید ترقی آمین اور تمام چیزیں ہوں جزاک اللہ شکریہ بھی سو مچ جی بلکل ٹائم جل جل امران بھائی بھی بلکل مانونہ ہی طرف انجا لابدو امران بھائی نقشباندی صاحب جے کافی دے رکھا بیٹھا لے نہیں کو بار بار مالی سی رہے ہیں بلکل بسم اللہ ناتے رسول مکبر صلی اللہ جس نے دنیا میں جس نے دنیا میں محبت سے پکارا ہوگا اس کو مہشر میں محمد کا سہارا ہوگا اس کو مہشر میں محمد کا سہارا ہوگا اور شیر سماعت فرمائیے کہ وہ بٹکتے ہی رہیں گے جو ہوئے نہ تیرے وہ بٹکتے ہی رہیں گے جو ہوئے نہ تیرے اس کو بخشے گا خدا جو بھی جمہارا ہوگا اس کو بخشے گا خدا اور اس طرف رب کی عطاوں کا سمندل ہوگا اس طرف رب کی عطاوں کا سمندل ہوگا عطاوں کا سمندل ہوگا جس طرف میرے محمد کا اشارہ ہوگا اس طرف میرے عطاوں کا سمندل ہوگا یا پھل پر سے گزر ہو رہبر عطاوں کا سمندل ہوگا عطاوں کا سمندل ہوگا میرے عطا کے کرم سے ہی جنارہ ہوگا میرے عطا کے کرم سے ہی جنارہ ہوگا جس نے دنیا میں محبت سے پکارا ہوگا سباناللہ میس لانکھ خوشب انذائے کے سندھ جی شان آئے محمد سندھ جی câ نمبر ون چاہے آئے جو ،انڈاں گھر میں دعوت ہوں تھے کس سجن تھے یا گھر میں کوئی بھی مہمان اچھے تھو انہوں نے تپال میزبان جو استعمال تھے ہی گھر میں بھی ای ای ایوز تھے یا شوق حساب یا نائے ہوں تپال میزبان انہوں نے کہا علاوہ پاکولا فلیورڈ ملک بھی آئے پاکولا فلیورڈ ملک جے حوالے ساتھ آنکہ خبر آتا ہے انہوں نے زبردست فلیورز آئیں انہوں نے کہ بوائل کرے تھا دیکھاں جو کو جھنجھٹ کونے کو انہوں نے جا ٹویٹرہ پیکس بھی آئے ہیں آئے فلیورڈ ملک بھی آئے انہوں نے کہا ایزیلی مارکٹ میں بائے کرے اچھی کرے سگو تھا انہوں نے کہا فریج میں رکھی سگو تھا انہوں نے کہا پوئے تھدو کرے انہوں نے کہا سہری میں افطار میں ننڈہ وضا ملی کرے انہوں نے کہا علاوہ بروگ بارن سپریم ڈسٹ بھی آئے بروگ بارن سپریم ڈسٹ ہمیشہ کھا نالوہ اعتماد جو بھروسے جو بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ سپریم ہمیشہ کا پاکستان جی آلہ میار جی چاہیں آئے بروگ بانڈ سپریم انہیں اعتماد ہیں میار کے ہانے سندھ میں کھنی آئی آئے بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ جو کڑک مزو تیز زائے کو بہترین خوشبویں تیز رنگ پہنجن سا گد چاہیں پیانوں میں یا پہنجائب آئے جے کا بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ میں آئے پہنجائب جو زائے کو چھلکے تو بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ میں گھڑیوں ہی چاہیوں پہنجو پانڈ رکھے نمبر ون چاہیں چاہیں آئے بروگ بانڈ سپریم ڈسٹ ہی سندھی نمبر ون چاہیں آئے ہانے ہلندہ سی مہرین جی طرف جی مہرین ریسپی ڈن ہو گئی کھٹے آلو پہلے ہی تیار ہو گئے تھے میں انکزار کرنی تھی کہ آپ لوگ ذرا پری ہو جائیں میں نے اپنی فروٹ شارٹ میں کچھ انگریڈینز بتانا چاہی تھی ویورز کو فروٹ شارٹ میں میں نے کاٹ لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی بالکل تھوڑا سا اچھا کھٹے آلو ہمیں سکرین پہ دکھا دیں ایک دفعہ ہم دیکھنا چاہیں گے واہ بہی واہ کھٹے آلو تیار ہے اور آپ اس کو نا پاپری پاپری کے ساتھ ٹھوڈ چاٹ کے ساتھ سے چاہیں گے کی طرف ہوں ? یا میرے کھٹے آلوم دےھ رہے ہیں بلکل دیکھتے ہیں جب آپ نے پاپری طرف ہاتے ہیں اچھا جی چلیں ہمیں پر اپنے فروٹ شارٹ کے لئے ہمیں کو کٹھا چھوڑا سا پنچ اکٹھ کریں چھوڑا چھوڑا یا چھوڑا چھوڑا اچھا ہے ٹھوڑا چھوڑا ہے جوڑا یہ سارے فروٹ خود بھی جوسی ہیں بڑے میٹھے سے ہیں تو ان کا بھی وہ ایک جو ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں صرف تھوڑا سا ایک خلکی سی مٹھاس شگر کی آنی چاہیے بس باقی وہ اس کا جو فروٹ کا ٹیسٹ ہے وہ آئے گا یہاں پہ میں اپنا ایک بڑا زبدستا ٹوٹ کا بتا رہی ہوں کہ یہ بڑی ڈیفرنٹ چار بنے گی میرے پاس یہ ہے دھنیا میں اس کو بالکل باری کاٹوں گی کیونکہ اس کی جو خوشبو آتی ہے وہ بڑا زبدستا ٹوٹ چار بنے گی آپ بولیں جی فروٹ چار بنے گی یہ دھنیا جی یہ دھنیا کہ کیا ٹک پولی میں ہے اور آپ مزہ نہیں آئے تو آپ سے کہے گا مہرین یہ آپ نے پہلے کیا نہیں بتایا پہ میں م confirizo جو بھی جو بتائی آزئے آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا خوشبو ہے اور وہ کمپلیمنٹ اس کے ساتھ کرے گا یہاں پہ میں بے گ پارر کا وینیگر یوز کر رہی ہوں وینیگر سرکہ جو کہ آپ کی صحت کیلئے بھی بہت زبدس ہوتا ہے سرکہ جو ہے کینسر نہ ہونے سے بچاتا ہے اور اس کا استعمال اکثر سلاد میں اور چیزوں میں کیا کریں یہاں پہ میں بیک پالر کا سرکہ استعمال کروں گی بلکل تھوڑا سا ڈالوں گی یہ دھنیا اور سرکہ چین پر شروع گیا بہت Door تو آپ کے چیز بیرانی جو ساکتے ہیں سیru ا Luna جوپ نکب کلی ساکتے ہیں формیر ایک عملے کل ساکتے ہیں خسوم اپنے نکب سے آئے تو ہونے اور کچھ بھی بیرانی اپنے کنن رہا لکھا میں ڈرانی یہ identifying بہت 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 خصام نماز بہت خوبصوراً ہے خلال شرک فکر pipe فکر ملکا smokes جو سب خلال احساس واقع مال 40 خدم انگری با آمین کار ملکا اس م packaging سوچنے خدمار Donc شود و��襯 Zucker کھٹے آلووں میں چھنا چاٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں فروٹ چاٹ میں ہمیشہ جو بھی آپ سپائسز ایٹ کریں بہت کم ایٹ کریں کیونکہ جو اس کا کلر ہے فروٹس کا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم اپنے فروٹس کو تھوڑا سا فلیور کرنے کے لیے چھے سے زائکے کے لیے ملکہ کا چاٹ مسالہ استعمال کر رہے ہیں یہ رسیپی بھی ہماری فروٹ چاٹ کی دن ہوگی بلکل ہماری دن ہو گئی ہے what's next now next is tank drink okay what's flavor lemon my favorite paper and lemon paper and lemon okay میں چاہی تھی کہ اس میں میں جو ہوں ایک اپنا tank جو ایک اورنج سا وہ آتا ہے جوسی اس کے لیے وہ بھی میں تھوڑا سا ڈال دوں ڈال دوں کرن اچھا کوکٹل بنا رہی ہیں پھر اس کا ہاں یہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے ڈال دوں گی ٹھیک ہے ڈال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کوکٹل بن جائے گا اچھا لگتا ہے اچھا لگے گا اور اس کو فروٹ چاٹ کو جتنا دیکھیں اس میں چینی جو ہے وہ بہر نہیں رہی ہے اور یہ آپ کھائیں گے جو میں نے سرکا اور دھنیا ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے اور یہ سہت کے لئے بھی بڑا زبدست ہے واہ سوچ کرتے ہوں میں ٹینک کی طرف ٹینک میں ہماری بڑی اچھی رینج ہے آپ کے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں جس میں اورنج ہے آپ کا یہ والا فلیور ہے مینگو مینگو ہے اور میرے پاس جو ہے لیمن پیپر فلیور ہے جو کہ میرا بڑا پسندیدہ فلیور ہے تو آپ اگر ٹینک بنا رہے ہیں اس کے ایک لیٹر میں تقریباً آپ آٹھ کھانے کے چمچے ٹینک استعمال کرتے ہیں اور اس کو ٹھنڈ پانی میں ایڈ کریں اور یہ ریڈی ہے اس میں اور کچھ ریڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹینک جی ریسیپی تھی رہی ہے آئیں ٹینک یعنی ریفریشنگ رمضان تیتے بریک بھی اٹھنا سی جلدی حاضرتا تھے موسیقی 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 مہمان رمضان میں افطار سپیشل ٹرانسپیشن ہماریسی رہے آئے ہو ڈائریکٹ ہلنہ سی مہرین جی طرف تو جی مہرین جی کرن ہماری ریسپی تیار ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور تلو کوکنگ آئل میں بننے سے اس کا ذائقہ اور لا جواب ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے دوسری ریسپی کی طرف ٹینک کی طرف ہم یہاں پر ایک لیٹر پانی میں تقریباً 8 کھانے کے چمچے اس میں ہم دیکھیں ڈائنگ ڈالیں گے ملتا ہے اب ملتا ہے دعا آدل آپ کو ویلکم کرتے ہیں آئیم بیموبا سسٹر رائن آجی روکو ماشاہ سسٹر سے نا برادر آئیشہ اشرف آئین اگین اشرف آپ کو اپنے برام میں ویلکم کرتے ہیں آئین تینکیو سو مچ مہرین آپ نے آج ہمیں تلو کوکنگ آئل میں آپ نے کھٹے آلو بنانا سکھائے اور انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے کل آپ کو فیڈبیک دیں گے لائیو شکریہ اور تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیے گا کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ویورز ساری ٹرانس میشن جاری آسان خدا حافظ کون تھا کیوں مرہانے احتشام جب کچھ ناتو بودھیو تو پو خدا حافظ کن تھا بلکل بلکل پیناتا حلومتا ہاں حیدر علی برادرز جی طرف جی کو تاہی دل چوے نات بودھائیو من کبت بودھائیو جی کی تاہی دل چوے بودھائیو یا رسولتا سلمانے کجا حبیب اللہ میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں خطا کر گو مولا مولا میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں خطا کر گو مولا لے کے تیرے رحمت کا تنب گار رہو مولا مولا میں بردائے آسی ہوں ایک تیرہ اشارہ گو اور آسانے گو مشکے ایک تیرہ اشارہ گو اور آسانے گو مشکے ایک لہے اگرے اشارہ گو اور آسانے گو مولا 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 بردائے آسی ہوں خلپا ماں پچکے میں جرمانوں بے شک میں اوگڑ ہارا ماں پچکے میں جرمانوں بے شک میں گارا پر جس واسے ان کائنات بڑھایا ہوتی آنتا میں گبتا آرانے کے تیرے رحمت کا طلب گار گو مولا مولا میں بید آئے آسی گو جس سے میں گزر جاؤں وہ دے کوند مجھ پر جن سے میں گزر جاؤں وہ دے کوند مجھ پر خود اپنے گی رس سے کے خود اپنے گی رس سے کے میں دیوار ہوں مولا مولا میں بید آئے آسی گو یو خود اپنے گی رس سے موسیقی کون سنے گا اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا بھرد جھولی میری یا محمدیں بھرد جھولی میری یا محمدیں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی آپ کے در سے خالی اکر جائیں گے آپ کے در سے خالی اکر جائیں گے کتان دے کا زمانہ کتھر جائیں گے بھرد جسر سجدے میں گردن کٹا لیں حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دوں امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے گے وہ دیکھو محمدیں آ رہے گے وہ دیکھو محمدیں جسے کے کاندے پہ ہے کملی کالی بھرد جھولی میری یا محمدیں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی بھرد جھولی میری یا محمدیں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی سبحان اللہ سبحان اللہ وقت تمام گھٹ رہ جیو آہے جلدی جلدی سماتاں کے سپانسرز جہوالی سب ادھائیں دی حالا تحصہ سگر سپانسرز آئیں تلو بناسپتی گی ان کوکنگ آئل اما تلو میں پکاؤ ہمیں سید مدمداؤ بیک پولر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ بروک بارن سپریم دستی بیک شیک کپ کیکس مرحبہ شربت گل بہار پھلو پھولو اور خالی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ جہاں پیار وہاں گل بہار ملکہ مسالہ فوٹائل کچھل اپلائنسز قویس شربت تپال میز بان پریمیر ڈسٹی شہباز کوکنگ آئل انگی ٹینک ٹینک کے ساتھ ریپریشنگ رمضان حمدرد روفزہ پاکولا مل افطاری جو خاص بندو بس کہہ ہوا ہے خالد سویتز ان بیکرز وائٹل چاہے وائٹل چاہے وائٹل چاہے وائٹل چاہے وائٹل چاہے وائٹل پیوئے پہنی زندگی بھرپور طریقے سا انجوئے اجی جا جے مہمان آئیں ان ساتھ آون کیوئے سوگو زیپٹ ملکہ مسالہ جھلک بیوٹی کریم ہیون پرل کیوٹ گرل بیک شیک نزوہ ٹپال میز بان آئین نیلسن آئین ویندے ویندے جے کو آئے آخر میں ہمیشہ بانگر بات آئیں کہ زبردست گال بودھائیں دیا ہے تا گال یا ہے تا ہر انسان جے اندر میں لکھ ہندو آئے کہیں نکے ہیں وجہ سکانے کا پریشانی ہندیا ہے تا کوشش کھے ہو تا ہر انسان جو لکھ بندن جی کوشش کھے ہو انہیں جو دل حلکو کھے ہو بے شک انہیں جو کہڑے بھی کس وجہ لکھ ہو جے وہ بوجھ پانا تے کھنو انہوں میں بھی ہکڑی عزبت آئے بجائے جو تا ہاں انہیں جو لکھ نبود ہو وہاں ہی گال جے کو آئے انہیں کے سامو چاہی چھلے ہو تا انہیں جو دل نہ ٹوٹے تا کوشش کھے ہو تا ہر کہیں جو دل وندن جی کوشش کھندا کر ہو انہیں کہے ٹائم تمام گھٹ آئے تا مونجی طرفا تا ہاں سبنن کھاں اجازت آئے مونجی طرفا اللہ حافظ خیال کے آخر میں ناتی طرف انداسی دعا آدلہ سنی بھیان کا نات بودھونتا بسم اللہ دیدار اتا کرنا جب وقت نزار آئے دیدار اتا کرنا میں قبر اندھیری میں گبر آنگی جب تنہا امتاد میری کرنے آجا جانا میرے آقا امتاد سب کی کرنے آجا جانا میرے آقا روشن میری تربت امتاد سب کی کرنے اللہ حافظ امتاد سب کی کرنے جب وقت نزار آئے آقا دیدار اتا کرنا چہرے سے زیاں پائی ان چند ستاروں